پاکستان ریپورٹر ناظرین آج کی شمارے میں ہم پاکستان میں ممنوع شدت پسند تنظیم ٹیل پی کے احتجاج سے پیدا شدہ خانہ جنگی جیسی صورتحال پر خصوصی ریپورٹس پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان کے سیاسی و سماجی حلقوں کی تازہ ترین خبروں کے علاوہ کمر توڑ مہنگائی کو لے کر مچ رہے ہاہاکار پر بھی تحقیقاتی ریپورٹس دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان ریپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر ریاستی رٹ کو شدت پسندوں کے چیلنج سے پاکستان میں خانہ جنگی جیسے حالا اے پی ایس سانہے میں شہید طلبہ کے والدین نے سپریم پورٹس سے لگائی انصاف کی گوہار اور پاکستان میں بیقابو مہنگائی پر جماعت اسلامی کا کراچی میں شدید احتجاج سب سے پہلے بات شدت پسندی اور دہشتگردی کی پشت پناہی کی ریاستی پولیسی کا خمیازہ بھگت رہے پاکستان کی پڑوسی ملک افغانستان کے صادق صدر حامد کرزی نے پاکستانی حکمرانوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ طالبان دہشتگردی اور قتل و غردگری کی آگ بھڑکانے سے باز آ جاؤ ورنہ خود پاکستان کو بھی ایک روز اسی آگ میں جلنا پڑے گا پاکستانی ممنوع شدت پسند تنظیم ٹیل پی کے احتجاج کو لے کر پیدا شدہ خانہ جنگی جیسے حالات دیکھ کر کرزی کی وہ وارننگ بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستانی فوج اور اس کی کٹھتلی حکومتیں ریاستی پولیسی کے تحت جن انتہا پسندانا وہ دہشتگردانا تنظیموں کی خوش پناہی کرتی رہی اور انہیں پڑوسی ملکوں کے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی رہی اب وہی قوتیں پاکستانی ریاست کی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہی ہیں اور پورے پاکستان کے عوام کو آج اس ریاستی پولیسی کا شدید خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اس زمینی سچائے کی اقاسی کر رہے ہیں پاکستان میں ممنوع انتہا پسند تنظیم ٹیل پی کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے لاہور میں دو روزہ دھرنا دینے کے بعد 22 اکٹوبر سے ٹیل پی یعنی تحریک لبیگ پاکستان کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں نے اسلام آباد کی طرف احتجاجی مارچ شروع کیا لہذا ٹیل پی کے احتجاجی مارچ کو روپنے کے لیے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت اور انتظامیہ نے پوری طاقت جھونکتی یہ چھٹا موقع ہے 2015 میں طریقے لبیگ جو تھی اس کو قائم کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکل دیں اور سڑکیں بلوک کر دیتے ہیں ریاست جو ہے اس کی کوئی سبر کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کوئی انتہا ہوتی ہے یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے دیکھیں آئیڈیا رکھنا ہر ایک کا حق ہے کوئی بھی آپ آئیڈیا رکھ سکتے ہیں آپ اس کے حق میں ہو سکتے ہیں خلاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ میرا آئیڈیا نہیں مانیں گے تو میں آپ پہ بندوق لے کے چاڑھ دوڑوں گا یہ تو نہیں ہو سکتا پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی وفا کی قابلہ کے ہنگامی اجلاس اور ہمکیوں نے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا لہٰذا ٹیل پی کے شدت پسند لیڈران اور کارکنان کے زاریہانہ تیور لگاتار خطرناک صورت استیار کرتے رہے یہی وجہ رہی کہ پاکستانی حکومت اور اندزامیہ کی جانب سے جگہ جگہ پیدا کی گئی رکاوٹوں کو توڑ کر ٹیل پی کے شدت پسند لیڈران اور کارکنان پولس اہلکاروں پر حملے کرتے رہے اور اسلام آباد کی طرف آگے بڑھتے رہے پاکستان میں خانہ جنگی جیسے حالات کے نتیزے میں درجنوں پولس اہلکاروں اور ٹیل پی کے کارکنوں کی جانے تنف ہو گئیں اور سیکلوں زخمی ہو گئے اب پچھلی دفعہ چھے پولیس والے شہید کیے گئے اور سات سو سے زیادہ پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے اب تین پولیس والے شہید ہو چکے ہیں دو دنوں میں اور ان چاس سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں ابھی بھی کچھ در پہلے ستائیس کلاشن کو بردار جو ہیں وہ سادوں کی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں آپ ادھر سے نکل کے آپ نے جیٹی روڈ بند کر دی ادھر سے فلانی سڑک بند کر دی تو ہم کسی دیر آپ کا لحاظ کریں گے پاکستان میں سنگین صورتحال پر خابو پانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق ممنوع انتیا پسند تنظیم ٹی ایل پی کے لیڈروں سے بار بار مذاقرات کے ذریعے خوفیہ ڈیل کی کوششیں کرتے رہے لیکن حکومت اور ٹی ایل پی کے ماہ بین باہیمی مذاقرات کے باوجود تمام کوششیں ناکام ہوتی چلی گئیں لہٰذا پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو پورے پنجاب صوبے کو نیم فوجی عمل رینجرز کے حوالے کرنا پڑا حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے یہ میرے فرائز میں شامل ہے کہ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر ساٹھ دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ و نمل کر رہا ہوں حالانکہ پاکستانی حکومت کی جانب سے پابند شمع تنظیم ٹی ایل پی کے احتجادی مارچ کے دوران خونی جھڑپوں میں مارے گئے پنجاب پولیس کے چار اہلکاروں کی نماز جنازہ کی میڈیا پر جم کر نمائش کی گئی لیکن ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیٹ پاکستان کے اسلام آباد مارچیں قیادت کرنے والے لیڈران امران خان حکومت کے تمام الزامات کی تربیت کرتے رہے پاکستان کے پنجاب صوبے میں امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور پنجاب پولیس پر پر امن مارچ میں شامل نحت کارکنوں کو اشتیال دینے کے لیے گولیاں برسانے کے الزامات لگاتے رہے پاکستانی حکومت نے پجائے صدیر نکالنے کے تاریک لبیٹ یارسلہ کے لوگوں پر گولیاں برسائیں 27 لوگوں کو ایک سہید کیا 12 لوگوں کو ایک سہید کیا چار لوگوں کو ابھی یہاں سادو کی پہتنے تک مریبکے سے سادو کی تک چار لوگوں کو سہید کیا سیکڑوں لوگوں کو زخمی اور معذور زخمی کیا اور ترجل لوگوں کو پہج اور معذور کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اب سرکوں پہ آ جائے ظلم کی انتہا ہو چکیے ایمان کا تکام آ جائے تحریک لبیٹ پاکستان کی لیڈران ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسیمنیوں تک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صاحب کے غصہ خانہ کارٹون شفنے والے فرانس کے ساتھ تمام سفارتی رشتے توڑنے کے مطالبات ہوتے رہے لیکن تضبجب کی بات یہ ہے کہ ٹیل پی کے بانی مرہوم علامہ خادم حسین رزوی کے ساتھ خوفیہ مہائدے میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا تحریری قرار کر چکی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹکتوی وزیراعظم عمران خان کی حکومت اب بہانے بازی اور وعدہ خلافی پر اترائی ہے اب روح کرتے ہیں پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے انصاف کی گوہار لگانے کیلئے پشاور سے اسلام آباد پہنچے اے پی ایس سانہے کے متاثرہ خاندانوں کے درد و کرب کا پشاور میں اے پی ایس یعنی آرمی پبلک سکول پر پاکستان طالبان دہشت گردوں نے دسمبر دوہزار چودہ میں بر بر حملہ کیا تھا اور اس علمناک حملے میں تقریباً ایک سو پچاس طلبہ اور اسا تضا قتل کر دیے گئے تھے لیکن سات برس بیٹ جانے کے باوجود شہید طلبہ کی لہو اور ان کے والدین کو انصاف نہیں ملا موسیقی 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 ایز ای آرمی چیف اور ایز آپ کا ایک نمائندہ میرا یعظم ہے اور پاکستان فوج کا بھی یعظم ہے کہ ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب میلے لیتے جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کر لیتے پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے ہم ارام سے نہیں بیٹھیں گے ہم پہ ان بچوں کا خون کرز ہے تمام لوگ جو بائیس ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون کرز ہے پاکستانی فوج کے موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوانے اہدہ سنبھالنے کے بعد ای پی ایس یعنی آرمی پابلک سکول پشاور کا ہنگامی دورہ کیا تھا اور ای پی ایس پر طالبان حملے میں شہید ہوئے 143 طلبہ کے والدین کو دوسری برسی 16 دسمبر 2016 کو پاکستان سے دہشت گردی کا نام و نشان مٹانے کا وائدہ کیا تھا لیکن پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوانے کے بائیدے دھرے کے دھرے رہ گئے سات برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان میں نہ دہشت گردانہ حملے تھمیں اور نہ ہی شہید طلبہ کے والدین کو انصاف ملا آخر کار ای پی ایس سانیہے میں شہید طلبہ کے والدین کو پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے انصاف کی گوہار لگانے کے لیے اسلام آباد کا روح کرنا پڑا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پاکستان انصاف کے لیے نہیں ہے بس صرف ہم جیسے والدین ہم جیسے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے سامنے ایک کڑے مکوڑے جن کے بچے مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یقین کریں ہم اپنے بچوں کو یاد رکھا کے رہیں گے ہمارے بچے لا وارث نہیں تھے ان کے والدین زندہ تھے وہ زندہ ہے وہ پوچھیں گے ہمارے بچے لا وارث نہیں ہیں یقین کریں ہمارے بچے لا وارث نہیں ہیں یہ مظلوم والدین ہیں جو سات سال سے پھر رہے گھر پلند یہ غریب اور مسکین والدین ہیں جو انصاف کے لیے پھر رہے ہیں نہ دب ہیں نہ جکے ہیں نہ بکے ہیں یہ ہولناک مناظر ہیں سات برس پہلے سولہ تسمبر دوہزار چودہ کو پشاور میں آرمی پبلک سکول پر ہوئے دہشتگردانہ حملے کے انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ پاکستانی فوج نے جن تالیبان دہشتگردوں کو پالا پوسا انہیں منحظم اور مستقم کیا انہی تحریکے تالیبان پاکستان کے دہشتگردوں نے آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا اور بربریت کی تمام حدیں پار کر کے ایک سو پچاس سے زیادہ طلبہ اور اساتذہ کا بہمانہ قتل عام کیا یہی وجہ ہے کہ اس علمناک سانحے کے متاثرہ خاندانوں نے پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے سبھی قصوروار فوجی اہدے داران کو قانون کے کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی گزارش کی ہم نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور جو بڑے مگرمچیں ان کے نام فائی آر میں شامل کیا جائے ہم نے راہل شریف کا نام دیا ہے ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی زہیر الاسلام کا نام دیا ہے جو چودری نسار ہے ان کا نام دیا ہے کور کمانڈر ہدایت و رحمان کا دیا ہے وزیر ایلا کے پی کیا جو اس وقت پرویز تھے خٹک تھے ان کا نام دیا ہے کہ ان کے نام شامل کیے جائے فائی آر میں اور ان کی انکوائری ہو تاکہ اصل جو اصل جڑ ہے نا دیشتگردی کی وہ نظر آئے سب کو چھوٹے پیمانے پر سزائے سزائیں لوگوں کو مل جاتی ہیں لیکن بڑے والے لوگ جو ہیں جو صحیح رسپونسبل ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری کے لیے ان کو بٹھایا ہوتا ہے سب کچھ کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کوئی الزامن نہیں جہراتا تو آج جو ہے ہماری یہ بات پورا کرنے کے لیے ہم بقیدہ طور پر ہر ایک کے نام لے کر آئے تھے کہ ہمیں ان لوگوں پر فائی آر چاہیے اس کا آرڈر ہمیں کریں اس لیے کہ ہم نے ہر دروازہ کٹ کٹ آ دیا یقین کر رہے ہیں ہم نے ہر دروازہ کٹ کٹ آ دیا کسی نے ہمیں نہیں پوچھا لیکن یہ آخری دروازہ ہے جہاں پر ہم آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر آرمی پبلک سکول سانحے میں اپنے بڑھاپے کے سہارے شہید بیٹوں کی تصاویر اور آنکھوں میں آنسو لیے متاثرہ خاندانوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور حکومت کی جانب سے ہر سال سولہ دسمبر کو برسی منانے کا دکھاوا تو کیا جاتا ہے لیکن اس حملے کی ذمہواری تسلیم کرنے والے تحریکی طالبان پاکستان کے درجمان احسان اللہ احسان کو پورسرار طریقے سے رہا کر دیا گیا اور اب آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پتلی وزیراعظم عمران خان کی حکومت تو تحریکی طالبان پاکستان کے دہشتگردوں کو معافی دینے کی پیشکش تک کر چکی ہے جو شہید بچے ہوئے ہیں یہ واپس آئیں گے کبھی یہ بیٹا سیکنڈی رہا ہے پری میڈیکل کا پتنے رب کی زیادہ نے کیا ہے سی میں لکھا تھا لیکن سفاق دستگردوں نے جن لوگوں نے گسایا تو جو انہی تھی شادت کے زماندار بنے کس طریقے سے کس کو معافی دے رہے ہیں ہم تو ان کا معافی نہیں دیں گے جو اپنے لوگ دستگرد ہیں ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے جن بچوں شہید بچوں جو معصوم بچے اپنے مستقبل کے لیے اپنے علم کے لیے کمرہ منتعان میں بیٹھے ہوئے تھے جن بچوں کو آگا انہوں نے گردن میں گول کے مارکوں میں شہید کر دیا میرا سون جو تھا وہ میٹرک کا طالب علم تھا اور تک انہوں نے پندرہ سال اس کی عمر تھی وہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا یقین کر رہے ہیں وہ مجھے بہت پیارا تھا کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ میں نے اپنے بچوں میں فرق کیا لیکن آپ یہ کہیں یہ مجھے سب سے پیارا تھا یہ میرا بہت پیارا بیٹا تھا بہت قابل بیٹا تھا اور صحیح میں کبھی بھی میں اس کا مغون معاف نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائیں میں کبھی اس کو نہیں بلا سکتی اور میں کبھی اس کے لیے میں ہمیشہ ہر درپے جاؤں گی انصاف لینے کے لیے میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں اگر ہم یہاں سے مطمئنی ہو یقین کرے باقی جب قیامت کے روز ہم باقی سب لوگ کا گریبان پکڑیں گے ہم ان کا بھی پکڑیں گے اور ہم یہی سوچیں گے کہ یہ بھی ایک دیشتر زرد ہے انتاعی افسوس کا مقام ہے پاکستان کی تاریخ میں سکوت اے ڈھاکہ کے بعد یہ سب سے بڑا سانیا تھا اور جہاں سپریم کورٹ میں مندر اور مسجد اور دوسرے معاملات کے اوپر سو موٹو ہوتا ہے فائی آریں کٹوانے کے احکامات جاری کیا جاتے ہیں وہاں آج چیف جسٹس نے ان کے وکیل کے مطابق یہ کہایا کہ اب بائی سے میں جائے نیچے عدالت میں فائی آر کٹوانے کے لیے یہ انتاعی افسوسناک و شرمناک رویہ ہیں اور میرے خیال میں اس سے بڑا سانیا پاکستان میں نہیں کوئی ہو سکتا تھا اور یہی وہ واقعات تھے مفاد عامہ کے جن کے حوالے سے یہاں سپریم کورٹ میں سو موٹو اختیارات کی اوپر ایک جنگ کا سسمہ پیدا ہو جاتا ہے پاکستانی صحفی ہی نہیں بلکہ اوپوزیشن پارٹیوں نے بتایا کہ ایٹ بی ایس سانہے کے بعد ہی سابق وزیراعظم نواز شریف کے دورے حکومت میں ناشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھورٹی اور ملٹری کوٹس بنائی گئی اور خصوصی آئینی اختیارات ملنے کے بعد پاکستانی فوج نے قبائلی علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشنز کے دکھاووں کے تحت دہشتگرد تھکانوں کو تباہو برباد کرنے اور فوجی عدالتوں کے ذریعے خطرناک دہشتگردوں کو فانسی دینے کے دعوے کیے جاتے رہے تاہم پشاور آرمی پبلک سکول پر حملے کے خود ساختہ ماسٹرمائن طالبان کمانڈر خلیفہ عمر منصور کو افغانستان میں امریکی فوج نیٹو نے خلاق کیا اس لیے پاکستانی فوج اور حکومت کو ہر سال اے پی اے سانہے کی برسی کے موقع پر مگر مچ کے آنسو بہانے کی بجائے دہشتگردوں کی پشت بناہی کی ریاستی پولیسی سے توبہ کرنی چاہیے اور گوڑ اور باد ٹیررزم کا فرق مٹا کر دہشتگردی کا پوری طرح خاتمہ کرنا چاہیے تب ہی پشاور آرمی پبلک سکول سانہے ہی میں شہید طلبہ کی روحوں کو شانتی اور ان کے رنج و غم میں ڈوبے والدین کو سکون مل سکے گا پاکستان ریپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں بے خابو مہنگائی کو لے کر جماعت اسلامی میں غم و غصے کا غبار لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان ریپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا آئی ایس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر پاکستان کی اقتصادی راجدانی کراچی کے نورت نجیم آباد علاقے میں سینجی سٹیشن میں خوفناک دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں سینجی سٹیشن پر موجود چار افران جامحہ اور چھے زخمی ہونے کی فوری طور پر تصدیق کی گئی دھماکے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس سیم نے لاشوں اور زخمیوں کو کراچی کے شہید عباسی ہاسپیڈو میں منتقل کر دیا اور اس دھماکے کے پیچھے دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کی تردید کرتے ہوئے دھماکے کی وجہ سینجی سٹیشن کے الیکٹرک گروہ میں شورٹ سرکل بتائی لیکن بم اسکویٹ کے الکاروں نے دھماکے کی خطرناک شدت کو دیکھتے ہوئے دھماکے کی وجہ گیس لینڈر فٹنا بتایا تاہم پولیس نے تحقیقات کے بعد یہ مکرمہ درج کرنے کی بات کہی پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبائی اسیمبلی کے سٹیکر عبدالقودوز بیجنزو سیاسی ڈرامے بازی کے بعد بغیر مقابلہ نئے وزیرعالہ منتخب ہو گئے بلوچستان کے دوسری بار وزیرعالہ بنے عبدالقودوز بیجنزو نے اوپوزیشن جماعتوں کی بھرپور حمایت کے چلتے 65 میں سے 49 ووٹ حاصل کیے بلوچستان میں اس تبدیلی کے لیے پاکستانی وزیرعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر پرویز خٹک نے اہم رول ادا کیا لہٰذا بلوچستان کے سابق وزیرعالہ جام کمال نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکمران جماعت بی اے پی یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض اراکین کی جانب سے تحریک ادم اعتماد جمع کرانے کے بعد استیفہ دے دیا تھا پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں ایک گلز اسکورٹی ٹیچر کی کاری بے خوابو ہونے کی وجہ سے دل دوس حادثہ پیش آیا اس حادثے میں دسویں کلاس کی امارا نامی طالبہ جام حق ہو گئی جبکہ متعدد طالبہ شدید طور پر زخمی ہو گئی شدید طور پر زخمی طالبات کو تشویشناک حالت میں نزدی کی ہوسفر میں منتقل کر دیا گیا یہ حادثہ تب پیش آیا جب طالبات کا حجوم اسیملی میں جانے کے لیے سکول کمپاؤن میں کھڑا تھا تب ہی اخرا نامی سکول ٹیچر کی گاڑی نے بے خوابو ہو کر انہیں رون دیا حادثے میں جام حق طالبہ امارا کے والدین نے اپنی بیٹی خطل کے لیے ڈرائیو میں اناڑی ٹیچر کو قصور واٹ حیرات ہوئے ساک کاروائی کرنے کی مانگ کی معاشی بدحالی سے دو چار پاکستانی اقتدار پر قابض وزیراعظم عمران خان کی حکومت خصوصاً معاشی ٹیم نے واشنگٹن کا ہنگامی دورہ کیا پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں واشنگٹن پہنچی معاشی ٹیم نے نئے قرضوں کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کئی روز تک باہیمی مذاکرات کیے اس دوران آئی ایم ایف یعنی انٹرناشنل مونیٹری فنڈ نے پاکستانی ٹیم کو 6 ارب ڈالر کا نیا قرضہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور نئے ڈیل کے لیے پاکستانی ٹیم کو بجلی، گیس اور پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافے جیسی بہت سخت شرطے رکھ کر قرار جھٹکا دیا ٹی ٹونٹی ورڈ کا مقابلے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم پر جیس کی خوشیاں تصادم اور جھگڑے کی صورت اختیار کر گئیں اس کی وجہ رہی پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی پر لائیو کمنٹری کے دوران سابق کرکٹر شوئے بختر اور پی ٹی وی کے اینکر کے درمیان ہوئی تلخ کلامی تیز گین بازی کے لیے رولپ انڈی ایکسپس کے نام سے مشہور شوئے بختر کو نیوزلینڈ کے کھلاڑی کی تعریف کرنے پر پی ٹی وی اینکر نے انہیں لائیو شو سے باہر کر دیا سرکاری چینل پی ٹی وی کے اینکر نومان ریاض کی جانب سے سابق کرکٹر شوئے بختر سے بدسلوکی پر پاکستانی سیاستدانوں اور سابق کھلاڑیوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اب بعد معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں بڑھتی غربت بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر ہر طرف مچ رہے کوہرام کی اس سچائی کی اکاسی پاکستان میں مہنگائی کو لے کر عمران خان حکومت کے خلاف آئے روز ہو رہے احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں اپوڈیشن جماعتوں کے لیڈران کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے تین برسوں میں آئی ایم ایف سے قرضوں کی خفیہ ڈیلیں کر کے پاکستانی عوام کو روزی روٹی سے محروم کر دیا ہے یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کرانچی کے اور کرانچی کی سڑکوں پر وزیراعظم عمران خان حکومت کی غریب عوام دشمن پولیسیوں کے صلاف سراپا احتجاج مظاہرین ہیں مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کے کارکنان پاکستانی اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز بے تہاشا بڑھوتری کے ذریعے غریبوں کو روزی روٹی سے محروم رکھنے کی سازشوں کے خلاف جماعت اسلامی کے لیڈروں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جب بجٹ یہاں پیش کیا جا رہا تھا ہمارے حکمران کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے لیکن ہر دس دن کے بعد ہر پن را دن کے بعد منی بجٹ آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر پم گر رہے ہیں ایسی صورتحال میں لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب آپ کی ٹیم کے جو اہم ترین لوگ ہیں میں ان سب کو مخاطب کرتا ہوں حسد عمر صاحب رزاہ داؤد صاحب ابھی ابھی امریکہ سے درامت ہونے والے شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے غلام اور اس کے ایجنٹ اس پوری ٹیم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی ذاتی پیسوں سے اپنی گاڑی یا اپنی بائٹ میں کبھی پیٹرول ڈلوایا ہے آپ کو کیا معلوم کہ اس پیٹرول کی قیمت کا لوگوں پر کیا حثر ہوتا ہے یہاں تم مجھے بتاؤ کہ کون سے بچہ مفت میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے جو سرکاری اسکول ہے تباہ کر دیئے گئے ہیں برباد کر دیئے گئے ہیں سرکاری کولیجز کو تباہ اور دیان کر دیا گیا ہے سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھانا مشکل ہو گیا ہے اور پرائیویٹ تعلیم کے نام پر جو تھندہ چل رہا ہے ایک ایک میڈیکل کا ادارہ وہ جو پورا میڈیکل مافیا وزیراعظم نے بنایا ہے پی ایم سی کے نام پر ان کے آشیروات سے ایک ایک سال کے پندرہ پندرہ اور بیس بیس لاکھ روپے وصول کرتے ہیں اتنی مہنگی تعلیم دیتے ہو پھر کہتے ہو کہ انڈیا سے مقابلہ پھر کہتے ہو کہ ریجن میں قیمت کم ہے تم جھوٹ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو یہ آئی ایم ایف کی غلامی ہے ان کے ایک وزیر صاحب ہے امین گنڈاپور صاحب پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ارشادات فرمائے اور کہنے لگے کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا ہوا آپ چینی کم استعمال کریں سو دانوں کے بجائے کیانوے دانے لیں نو دانے کم استعمال کریں میں ان وزیر موصوب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سے تو چینی کی قیمت اور چینی کی مقدار کم کرا رہے ہو تمہاری شہد کی بودلوں کی مقدار کم نہیں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ان کی شہد کی بودلیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں تمہاری شراب نوشیاں ختم نہیں ہو سکتی تمہاری ایاشیاں ختم نہیں ہو سکتی تمہاری گاڑیاں کم نہیں ہو سکتی تمہارے آراؤنسز کم نہیں ہو سکتے تم عوام کے اوپر بوجھ چال کر جھوٹ بولتے ہو دھوکا دیتے ہو کہ دنیا میں مہنگائی پڑ رہی ہے عوام کی جیب پر ڈاکہ مار کر تم مہنگائی کر کے اپنے سارے ٹیکسوں کا حدف پورا کر رہے ہو اور جو تمہارے داوے بھائیں چاگرداروں کا ٹولہ موجود ہیں وڈیروں کا ٹولہ موجود ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں تم بجلی کی قیمت تو بڑا رہے ہو تم گیس کی قیمت تو بڑا رہے ہو تم آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ سب کچھ رکھ رہے ہو نہ تم سے تمہارے آقا آئی ایم ایف اور نہ تم خود چاگرداری پر تم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے ہو چاگرداروں کے اوپر تم کوئی ٹیکس نہیں لگاتے ہو بڑے سرمایہ داروں کے ٹیکس تم خود جو ہے ان کو چھوٹ دیتے ہو پلی بارگین کے نام پر کھر بر اوپے معاف کرتے ہو اور جتنی ملی ڈانڈرنگ ہے اس کو ایم نسٹی دے دے کر کانونی قرار دیتے ہو اور قوم سے پیسہ لوٹ رہے ہو اس کے ساتھ ہی پاکستان ریپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے ہفتے پاکستان ریپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ